اور ان کا نام ہے رشی مونی پہلے ان کو رشی مونی کہتے تھے رشی مونی وہ بہت اونچے چریتر کے ہوتے تھے آج ان کو ڈاکٹر سائنٹریس انجینئر بولا جاتا ہے جو بہت بدھی جیویں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہمارے رشی مونی بہت پڑھے لکھے تھے ان کا جیان ان کا جیون ان کا چریتر ان کے نالے ان سے بہت اونچی تھی ان کا کریکٹر بہت اونچا تھا ان کی زندگی کی حصول ان کی آئیڈیولوجی بہت اونچی تھی ہمارے رشیوں کی آئیڈیولوجی ان کا کریکٹر ان کا نالیج اتنا اوچا تھا کہ پوری دنیا آ کر کے ان سے بھی جان پاتے تھے ان رشیوں کی ہم سندان ہیں ہم سب رشی پتر ہیں ہم سب آری پتر ہیں یہ آریے ورط دیش کہلاتا تھا بعد میں اسی کا نام بھارت ورش ہوا انگریجوں نے اسی کو ایڈیا کہہ دیا چلو بستریکہ سے شروع کرتے ہیں اپنی ہاتھ را ہمارے پوروز رشی منی گوتم کپ کنا دا زیمینی مہرش پانینی پتنجلی بھگوان بدھ بھگوان مہاری بھگوان رام بھگوان کشن بھگوان ہنمان جی تمام ہمارے رشی منی بھگوان شیو ہمالہ کشتر سے کہراؤس مانسنور سے پورے ہمالہ کشتر میں ان کا بہت بڑا بھاو تھا وہ مہا یوگی تھے وہ راجہ بھی تھے بھگوان رام یوگی بھی تھے راجہ بھی تھے بھگوان کشن ہو گئی راجہ تھے ہمارے سب پوروز یوگی تھے ہمارے سب پوروز کیا تھے یوگی ہمارے فور فادرز کیا تھے بولو یوگی 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 اب تو پوری دنیا یوگی ہونا چاہتی ہے گھیتہ میں بھگوان شیو کشن کہتے ہیں تپس سبھو دکو یوگی جانی بھوکی مطو دکا کرمی دھشت کو یوگی تسمات یوگی فبا ارجو نا پورا کرلو پانچ منٹ روز کرنا ہے ہمارے سب پوروز یوگی تھے اس لئے کوئی روگی نہیں تھے بھگوان شیو کو ڈائپ ڈیس تھا گیا بھگوان رام کو بلوڈ پریسر تھا کوئی بھی ہمارے بھگوان کا سٹریکچر دیکھو کتنا اچھا ہے بھگوان شیو کا بڑی کا سٹریکچر دیکھو بھگوان حنمان جی کا دیکھو رام جی کا کرشن جی کا ماتا سیتہ کا پھارواتی جتنے بھی ہماری مہان ماتائی ہوں جتنے بھی ہمارے مہان پرش ہوئے سب کو دیکھو ان کا بڑی کا سٹریکچر دیکھو ان کا کریکٹر دیکھو ان کے ساسترہ بھی تک ملتے ہیں ان کا نالیج یہ کو کتنا امچا ہے میں نے تو سب پڑھا ہے ساسترہ اس لئے کہہ رہا ہوں کرلو کرلو بس سرے کا سب کرلو جو یوگ کرے گا اس کو کروگ ہو گئی ہمارے سب پروز یوگی تھے اس لئے کو روگی نہیں تھے رام راجم یہی تھا رام راجم میں کوئی روگی نہیں ہوتا تھا کسی کو بکھار بھی نہیں ہوتا تھا اور کوئی علپائوں بھی نہیں مردہ تھا پیدا کے سامنے پتر کی گھروں کے سامنے ششش کے بھرتی نہیں ہوتی تھے سب پروز یوگی کو پرابت کرتے تھے اور کوئی گریب نہیں تھا اب یہی رام راجی سے نیش میں پھر سے لانا ہے کوئی بھی روگی نہ ہو اور کوئی بھی علپائوں میں نہ مرے اور کوئی بھی دریدر نہ ہو یہ گریبی کیسے مٹی گی یہ عشقشہ یہ غریبی یہ بھوک یہ ابھاؤ یہ چار سو لاکھ کروڑ پہ جو بے مانوں نے لٹا ہے نا یہ واپس اندوستان میں لانا ہے اور آگے سے کوئی لٹ نہ پائے ایسا کانون بنانا ہے ابھی تک تو کاروائی کے نام پر گرفداریاں ہوتی ہیں اب بعد میں چھوڑ دیا جاتا ہے اب اے راجانے قریب ایک سو چھتر لاکھ کرو بہت اوہ کتنا بڑا ایک لاکھ چھتر ہجار کروڑ لٹا گرفداری کرنی تھوڑے دن کسٹڈی میں رکھیں گے چھوڑ دیں گے یہ کوئی سزا ہوئی کیا ایک مہینہ سزا کاٹنے پڑے اور کاریو دو لاکھ کروڑ پہ لٹنے کو ملے یہ تو مجھا ہے اس سے چھوڑ بزنس کیا ہوگا ایک مہینہ جیل میں رو دو لاکھ کروڑ میں روٹ دو کروڑ نہیں دو ہزار کروڑ نہیں دو لاکھ کرو یہ اتنا پیسہ ہوتا ہے ہماسل پردیش میں یہ دو لاکھ کروڑ پہ کھرچ کیا جائے تو یہاں کی سڑکیں سونے کی بنائی جا سکتی ہیں اتنا پیسہ ہوتا ہے اتنا ایک ایک لوٹ کے بیٹھ گیا چلو بس لی کا پورا ہوگیا اب کفال بھاتے کرتے ہیں تو اس دیش روگ مکتہ بنانا ہے اس دیش کو نشہ مکتہ بنانا ہے نراشہ آتمگرانے میں جی رہا ہے دیش اس کو باہر نکڑا ہے کوئی روگی نہ ہو کوئی الپائی من نہ مرے سب پوڑائے دیرخائے ہوں اور کوئی دردر نہ رہے سب سمان اور ساہمان کے ساتھ زندگی جیئے آج آپ سب سے بھی ایک پیپر پر سگنیچر کروائے گئے تھے یہ ہم نے ابھیان سنو کیا ہے ہستاکشہ ابھیان پورے دیش میں ایک سگنیچر کیمپین چلائی ہوئی ہے کس کے لیے کیرپسن اور بلیک منیکو کے خلاب گرچچا چار اور کالے دھن کے خلاب آپ سب نے بھی اس پر ہستاکشہ کیا ہے پورے دیش میں ہمارے کر کرتا جا رہے ہیں سوک اور سے زیادہ لوگوں کو ہم اس محیم سے جوڑ رہے ہیں کرو 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 سب کرو لگاتار کپال بھا سب دیش کی سیوا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں نے کہا آپ کو پانچ عورت لے کے جانے ہیں میں پہلے یوگ آریوید جریپوٹیوں کے بھارے میں بتا رہا تھا یوگ آریوید اور جریپوٹیا پہلے اسی سی سب علاج کیا کرتے تھے یہ نردوش ہے بڑا ایفیکٹیو اور بڑا پرباوش اسی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے چاہے آپ کو انفاکیریٹی ہو لوز رگوٹ diss swoوٹا جیوہ życie کا پریوک کرو مات ابải بھا گھرے لے لے پہ لیے government TIM حارہ شمال جیٹا کا پریوک کرلی آپ کو کلنے کار ہوگا تو گرکہ دوشہ واط برکہ دوشہ وٹی لے لے آپ کو پیٹ کا روگ ہے تو آپ کوٹس کا پریوک کرلیں آروگ ورثنی وٹی لے لے بیل کا پریوک کرلیں آمولہ الیوری کا پریوک کرلیں پیٹ کی بیماری زیادہ ہے تو آپ انار دارہ کا پریوک کرلیں پیٹ کے کوئی بھی مر ہی نہیں رہ سکتی آنٹوں کی پائیس فیسر فیشٹیو لائے تو آم ریل میرے کا جوس پینے ڈائپ ٹیزے تو آپ مدنہ شریف کا شیون کر دیجئے پتہ شاک کی کوئی بھی دکت ہے کپال بھاتی کیجئے تھوڑا پانی پیجئے سپرین کی کوئی بھی پروبلم ہے لیور کی کوئی پروبلم ہے سرو کا بکاتھ ہروجی بردن بیٹی مہت جبردست ہے ادھرام بریت یوگا رویت کپری یوگ پروبلم ہے ارزون کا چھال ہردہ ہم نے بھی لیجی پھرپڑی کی کوئی بھی پروبلم ہے سیت بلادی، ترکوٹا، سواساری، پروال، ابرک امریتہ، سونم سمتمالتی، پنچکول، شیلاجی، چونپرانس تھائرڈ کی کوئی بھی پروبلم ہے ترکوٹے لیجی دبا لیجی یہاں سے بار بھاتی اٹھ جائی کیجئے ٹھیک ہو جائیے آنک کی کوئی بھی پروبلم ہے آنک کی بالکی، سکین کی، پیٹ کی کوئی بھی پروبلم ہے آمنا کو دوسریں پیجے یہاں سے دبائیئے ایک دیکھو یہ ارکو پٹsur ہی بھی بڑا ایفیکٹیو ہے یہ آنک کی پوائنٹ ہے یہ تھائرڈ کا پوائنٹ ہے پہلی دوسری اگلی کے نیچے جو گھڑا ہے یہ آنک کی پوائنٹ ہے بیچ کی دو انگلیوں کے نیچے یہاں پھےپڑے کا پوائنٹ ہے جن کا فیفڑا گم زور ہے لاشٹ کی دو انگلیوں کے نیچے کان کا پوائنٹ اس کے نیچے جسٹ یہ ہے ریکھا کے اوپر ہارٹ کا پوائنٹ اس کے نیچے یہ شگر کا پوائنٹ ہتھیرے کے بیچ میں کبنی کا پوائنٹ ہے یہ اور یہ جو رین فنگر ہے اس کے ٹوپ پر یہ ماسٹر پوائنٹ ہے سب ہی بیماریوں پہلے جن کو سٹریس بہت رہتا ہے نیند نہیں آتی ہے من بہت میچین رہتا ہے من آشانت رہتا ہے بات سٹریس رہتا ہے جن کا ماتھا دکھتا رہتا ہے دماغ کے نیچے ایسے کھسی رہتی ہے من بہت دکھی رہتا ہے اس کو دبا لیں بہت جبردست ہے یہ آنٹ کے لئے فیفنے کے لئے ہارٹ کے لئے کان کے لئے ہارٹ کے لئے دائپٹیز کے لئے کرنے کے لئے تھاریڈ کے لئے پیٹ کے لئے سٹریس کے لئے سب سائنس کے لئے یہ برین کے لئے یہ پیچھے سے یہاں کمر کے لئے یہاں سے پیچھے کے درد کے لئے پینز کے لیے یہ پائلز کے لیے یہ انفرٹریٹی کے لیے یہ آتوں کے لیے اور یہ مستس کے لیے سر کے روگوں کے لیے پیچھے میڈولا کا پوائنٹ بھی ہے یہ سب سروائی کا سولائٹی سپین کے لیے الگ الگ پوائنٹس ہیں پورے شریف میں ہاتھوں اور پیروں میں ساری بڑی کے پوائنٹس ہیں اس سب صاحب تھی آپ لے لینا تھوڑا سا اس میں سب ہم نے بتایا ہوا ہے یہ یوک کا ساہیتیں تھوڑا لے لیا یوک کا ساہیتیں یہ سب کے لیے یہ یوک سادھنا یوک سکت سا رہشتی ہے یہ پرانائیم رہشتی اس سب پڑھا کرو اس میں سب کچھ ہے یہ اور سب درشن سب بیماریوں کے علاج کے لیے جیون درشن جیون میں بہت طرح کے سنسے بھرم علجان ہے اس کے لیے اس میں سب یوگ آسن یوگ آسنوں کے ساتھ سب طرح کے یوگ آسن سرال ہیں کٹھین ہیں بچوں کے لیے ہیں بڑوں کے لیے ہیں اور اس میں یہ ایکو پریشا الگ الگ پورے ہاتھوں میں پیروں میں پیٹ میں پیٹ میں پوری شریر میں الگ الگ جو ایکو پیسر کے پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر دیئے ہوئے ہیں مدرائیں بھی ہیں اس کے اندر مدراؤں کا کیا لاب مدراؤں کا بھی ہمارے شریر پر بہت گہرا پربھاو پڑتا ہے مدرائیں یوگ کے بارے میں پوری جانکاری کے یوگ درشن اس کو بھی پڑھا کرو پھر بچوں کے لئے بچوں کو آپ کو یوگ سکھانا ہے آؤ سکھیں یوگ کھیل کھیل میں یوگ یہ بچوں کے لئے یوگ کی پستہ کیا ہم نے بنائی ہے اپنے بچوں کو آپ خود یوگ سکھائی بچے آپ نے پیدا کیے ہیں سرکار نے خود ہی پیدا کیے سرکار پڑھائی خود پڑھائی اپنے بچوں کو یوگ یوگ کا سلے بس لے کی آئی ہے تو سب کام ہم سرکار سے کروانا چاہتے ہیں آج میں آپ سے دو بات کرنا سرکار سے کیا کرانا ہے ہم کو وہ بھی بتائیں اور اپنے آپ کیا کرنا ہے وہ آپ سے بات کریں یہ صحیح پھر ایک آشم کی میگزین ہے یوگ سندیش یہ آپ ضرور سب لوگ لینا یوگ سندیش میگزین اس میں یوگ آئر وید پھاکرتک چکتسا اور انسندھان سے جڑے سب وشاہ یوگ آر وید پر انسندھان سے جڑے ویش اور دیش سے جڑے ویش دھرم ساستر سے لے کر کے ارث ساستر تک جیون سے لے کر کے پوری جگت اور یوگ سادنہ کی سیڈی بھار ساہیمان کی بھی سیڈی یہ بھار ساہیمان کا ابھیان کیا ہے اور بھجروں کی یہ جو پرارتنا بھولتے ہیں یہاں ہر روز اور یوگ ویجیان کی پوری سیڈی اس سب آپ کو لفظ ہے اس کو سب پیوک کیا کرو کبال بھات اپرانائم کرتے کرتے آپ سے بات کر رہے تھے ایکو پریشن کی تالیہ جو سے بجا ہو دو منٹ میں پورے شریف کا ایکو پریشن ہو جاتا دو منٹ جو سے تالی ہو جانے سے اور ایک بار جو سے ہس لینے سے جو ہستا ہے اس کو پیٹ کی بیماری دل اور دماغ کی بیماری جو ہستا ہے وہ سکھی رہتا ہے وہ سست رہتا ہے اور وہ سندر ہو جاتا ہے جو ہستا ہے نا ہسن اس سندر تا بڑھتی سانس سے اچھا ہو جاتا ہے بین بڑی ہارٹ ایک دم فس رات ہو جاتا ہے اچھے ہرمون سکس اچھے کیمکو سانس کا اندر سے سکریشن ہوتا ہے گستہ کرتے ناراض رہتے دکھی رہتے جہر نہیں کرتا رہتا اندر سری سے اور خوش رہتے ہیں تو امرت برستہ دھیان کو دن سے پیار کرو اور خوش رہو اور بھجن کیرتن کرو یہ سوستے کی tips ہے ایک بار زور سے جم تیوان سے ہس کے دکھانا تو ہاتھ ڈھا کر کے مل سے جو ایسے حس لے گ بتا اس کو کو بیماری ہوگی جو نہیں ہسے گا وہ بیماریوں میں خوش گا اب ہسنے والے کو پیٹ کی ایکسرسائز ہو جاتے تھے خوش تو کیا ہوتا پیٹ کی دل کی دماغ کی پریش شریف کی ایکسرسائز ہو جاتے جو ہستا ہے اس کو پیٹ کی بیماری اس کو لیور کرنی کی بیماری ڈائیوٹیز کی بیماری نہیں ہوتی جو نہیں ہستا گصہ کرتا ہے ناراض رہتا اس کو سوگر ہوگا اس کو پیٹ کی بیماری ہوگی اس کو بیماری بیماری ہوگی اس کو انفرٹی ہوگی سیسر ڈیسر ڈیسر ہوں گے جو ہسے گا نہیں ہرٹ میں کچھنا کچھ فسائے گا ہرٹ اٹیک ہوگا مرے گا پٹا کھ ہوتے گا تو ہسے گا اس کے دوئی ماں کی نس ناڑیا ایک دم ریلی رہتی ہے اس کو کبھی کو سٹریس تناو نہیں ہوتا اس لئے ہسو ہساؤ مست رہو خوش رہو سب روگوں کی ایک دوائی ہسنا سیکھو مروا جم پہ فرشا ہسنا ہسنا آپ لوگ تو ہستے بہت اچھے لگتے رہا تو ایسے ہستے رہنا اور ایسے دو مینٹ تانی بجانا ایک شنکار بلیں ایک میرے سے بھولا بابا جی آپ پوروان چل میں جا رہے ہو ادھر چین آنکھ ٹکاہ بڑھ اے امریک چین کی تو بات کیا پوری دنیا بھی ہماری ویروہ بھی ہو جائے تو بھی ہم اپنی بھارت کی ایکتا کھندتا اور سم رفضہ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ہاں تعلیم کے ساتھ میرا رنگ دیو سنتی شولا تم نکلے